موسیٰ تم جانے ہو میرے دشمن کے دربار میں لیکن ہے تو دشمن پھر بھی جو ہے اس کے دربار میں بلکل نرمی کے ساتھ اخلاف کے ساتھ عدد کے ساتھ میری ہدایت کا راستہ بتانا اور میرے توحید کے قرار دلانا تو اس سے معلوم ہوتا ہے محترم وزرگار دوستو یہ تبریخ آپس میں محبت کے ساتھ عدد کے ساتھ اخلاف کے ساتھ پیش آنا ہے آج ہمارے درمیان میں جب تک ہم کسی پر گالی نہیں دیتے کوئی جماعت ہو جو ہے خوش نہیں ہوتی ہے آج ہمارے دو قریر میں آپسی مذہبی اختلافات پر اور کسی اور قوم پر جو گالی گلوچ کرتے ہیں برا بلا کہتے ہیں آج ہم لوگوں کو سننے میں مزاق آئے نہیں محترم وزرگار دوستو اللہ تعالی خود کہہ رہا ہے اے موسیٰ جاؤ تو پھر اور ان کے پاس عدد کے ساتھ جاؤ تبلیغ کرنے کے لئے بھیج رہا ہے آج ہم لوگوں کو بھی صدق دے رہا ہو آپ اگر میرے جماعت کے ساتھی ہیں آپ قصہ نہ ہو ہم بھی جماعت والے ہیں ہم بھی تبلیغ والے ہیں یہ تبلیغی کام آپ کا اور ہمارا اور سب کا بھی ہے جس کو جو علم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اس علم کو دوسروں تر پہنچاؤ یہ میرا آقا کا قرآن ہے یہ قرآن کی باتیں ہیں تو رہا محترم وزرگار دوستو جب ہم لوگ آپس میں جب دین پہلانے کا معاملہ آؤ اس کے پاس جائے بڑے عدد کے ساتھ احترام کے ساتھ آپ اس سے محبت کرتے ہوئے سلام کہتے ہوئے اس طرح پیسے جانا آئے آج جہاں ظالم خوف ہوتا ہے شرابی ہوتا ہے وہاں پر ہم لوگ جہدے ہیں کون جہاں اسے برگت کھا لینا حضرت انبیاء دعا دعوت و تبلیغ کی محنت کہے گا ان کے سامنے پیش کیا پتروں کی بارش ان پر پرسی مسائف کی بارش پرشانیوں کے بارش پرسی پھر بھی استقامت کے ساتھ رہے برحال جب بھی آدم جو بھی علم ہو تو اس کو ہی دوسرے تک پہنچ جاتے رہو میاں محبت کے ساتھ عدب کے ساتھ ایک طریقہ ہے اور یہ کون دن پھیلانے کا ایک طریقہ ہے اس پر عامل کریں انشاءاللہ تعالیٰ کھا میاں رہیں گے جب فرعون کے دروان میں موسیٰ علیہ السلیت و تسلیم نے دعوت و تبلیغ کو رکھا اور توحید کو رکھا تو بڑا غزبناب ہو گیا ارے میں خدا ہوں میں کے اگر کے بیٹھا اور وہاں پر ایک شہر مقابلہ تیپ آتا ہے دیکھ لیں گے تیرا خدا قوروالا میرا خدا پر میں بڑا اور دوروں میں مقابلہ ہوگا چل میرے بھی جادوگر آئیں گے اس وقت جادو اس وقت سے آ رہا ہے تو سارے حضرات کی دلوں میں ایک بات ہے اسلام میں جادو نہیں ہے ہاں اسلام میں جادو نہیں جادو کرنے والا کافر ہے اور جادو کرنے والا ایسے اللہ تعالیٰ ماراض ہوتے ہیں لیکن جادو اس وقت سے بھی چلے آ رہا ہے خود آتا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی ایک بڑی ہاں جادو کر دیا تھا لہذا جادو سے جو باہر مضاد دیا آج کل اس زمانے میرا آقا کا فرمان بھی ہے قیامت کے قریب جادو عام ہو جائے گا آج دیکھیں تھوڑا بہت دشمنی ہو جائے فوراں جا کر کہ ہم نیم بو کٹواتے ہیں اور اس کے اوپر جھابو کرتے ہیں اور اس کو مارنا چاہتے ہیں یہ مشرقوں کا کافروں کا اللہ کے بابیوں کا کام ہے یا اللہ 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 کے کام پسند نہیں ہے فرمان نے وہاں پر ڈوڑ ڈنکے کے ساتھ اعلان کر دیا آئیے آئیے آج موسیٰ کے رب کے ساتھ اور میرے ماں جادوروں کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے ڈوڑ ڈنکے کے ساتھ آ گئے وہاں پر جب جادور موسیٰ فرمان کے جادوروں نے مقابلے میں آ گئے تو وہاں پر دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے رسیاں کٹ کر زمین پر ڈالنا ہی تھا وہ سامپ بن گئے سامپ بن گئے حضرت موسیٰ پریشان تھے اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں آسا ہے جو تیرے ہاتھ میں آسا ہے اس کو آسا نہ ہو سنگتے ہیں حضرت موسیٰ سوتے تھے یہ آسا چھوٹے رہیت موسیٰ کی نبوت کی حفاظت کرتا تھا ایک منطبہ ایک طرف کی نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تسریم آسا کا سہارہ لے کر کے سوئے ہوئی ہے اور وہاں سے ایک نافرمان حضرت موسیٰ کا منکر دشمن گزرتا ہے حضرت موسیٰ اور ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ میں رکھتے تھے دکھ دیکھا دشمن نے آج یہ آسا حضرت موسیٰ سے جدور ہوا ہے حضرت موسیٰ کے سر سے بازو آیا ہوا ہے اب اس لئے چاہاں جا کر یہ جو بھی قرامت ہے موسیٰ کے اندر نہیں بلکہ آسا کے اندر ہے جو بھی ہو اس آسا ہم لے لیں گے اور کھینچ لیں گے اٹھا لیں گے چھوٹا لیں گے سوچنے لگا اور قریب جانے کیلئے ہمت نہ ہوئی گاؤں میں بھاگتا ہوا لوگوں کو بلا کر کلا آیا آج موسیٰ کا آسا الگ ہوا ہے آجائے موسیٰ سوئے ہوئے ہیں آسا ہم اٹھا لیں گے اس مقصد سے پورے گوں والوں نے آ کر کے دیکھا کہ آسا موسیٰ سے جدہ ہوا ہے اب اٹھانا چاہا حضرت موسیٰ چک جائیں گے بڑے عدد کے ساتھ قدم با قدم قدم با قدم بڑھاتے ہوئے گئے اور آسا کے قریب وجہ کا رہات بڑھانا چاہا آسا کے اندر حرکت محسوس ہونے لگی آسا کے اندر حرکت محسوس ہونے لگی تو اس طرح اندر لگتا ہے تو موسیٰ سو جاتے تھے لیکن ان کا آسا جگر ان کی نبوت کا حفاظت کرتا تھا برحال اللہ تعالی نے کہا ہے موسیٰ آپ کا آسا جو ہاتھ میں ہے اس کو زمین پر ڈالو جیسے ہی زمین پر ڈالنا تھا وہ آسا ہشتہ بن گیا وہ پورے چادوگر لڑوہ نے جو رسیاں پھیکی ہوئی تھی اور ان پورے رسیاں کو نگل لیا کھا لیا تو اس وقت ان جادووں نے دیکھا کہ ہم جس سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ دنیا بھی آدمی نہیں بلکہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ تعالی